اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کیچن ویت سب عارف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بنانے چوکلیٹ کیک تو جلدی سے دیکھیں آپ سمان دیکھ لیجئے تو جو ایسا کہ آپ کو پتہ مجھے چاہیے چھے ادھر انڈے ایک اپ میدہ ایک اپ چینی اور ساتھ ہی مجھے چاہیے کوکو پاورڈر یہ وہی بات میں جو بار بار ریپیٹ کرتی ہوں چوکلیٹ کیک میں جتنا میں نے کوکو پاورڈر ڈالنے پھر میں اتنا اس میں سے نکالوں گی میردہ چھے تو اس کے بعد ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دیا بیکنگ پاورڈر یہ تین چھٹکی بیکنگ پاورڈر ہے بس چھے چھے تو آئیے اب ہم جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ان چیزوں کو ہم کر لیں گے مکس ٹھیک ہے اب دیکھیں میں آپ کے خاتے یہ میں یہ منٹ کر رہی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کوکو پاورڈر ہے تقریباً یہ ایک سپون میں نے نا کوکو پاورڈر لیا ٹھیک ہے تو جو یہ ایک سپون تھا ایک سپون تھا تو میں اتنا میدہ نکال دوں گی چھے تو باقی میں اس میں ڈال دوں گی جتنے بھی ڈرائنگریریٹ سے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کو لوں گی چھان لوں گی ایسے یہ نہیں کہ یہ چھیک ہو گیا ویسے آپ اس کو دو سے تیمت بار چھانیے گا تو وہ اچھی بات ہوتی ہے میں نے ساتھا چھان لیا تو اب میں اس کو اچھے سے نکس کر لیں گی ٹھیک ہے اگر پیچھ میں بیکنگ کرتی ہوں تو کوکنگ نہیں کرتی ہوں تو اس لئے آج میں نے سوچا کہ پتیلے میں میں کیک بنانا سکھا دوں آپ سب کو تو یہ میں نے سمپل پتیلے کو پریٹ کر لیا اور ساتھ میں کوئی بھی سٹینڈ آپ کے پاس جو بھی کوئی ہے آپ اس کو رکھ لیں جی ٹھیک ہے اور کوئی آپ کو نمک بچھانے کی یا کچھ لوگ کو مٹی کا بھی استعمال کرتے ہیں ہم کیوں نیچے وہ ڈالتے ہیں پریٹ کرنے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اور اوپر دھکن کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ فلیم چیک کرنے صرف اتنا ہونا چاہیے اب میں ڈالوں گی اس میں ونیلہ اس یہ ونیلہ کے بعد میں نے یہاں چھے انڈے توڑ کے رکھ لی ہیں تاکہ دو دو کر کے ڈالوں گی اور اسے اچھے سے بیٹ کروں گی ٹھیک ہے آپ نے انڈے کو اتنا بیٹ کرنا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے ایسا کچھ بیٹ کر کرتے کرتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑی تھوڑی کر کے شوگر ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ میں نے اب ساری شوگر ڈال دی تو اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ انڈے اچھے سے بیٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر کتنا میں نے چینج کر دیا کر دیا نا اب سارے جتنے بھی ڈرائی انگریڈینٹس ہیں نا میں ان کو کر دوں گی ایڈ جس بیٹ مکسچر میں ٹھیک ہے میں جن کے لئے کیک بنار ان کو چوکلیٹ زیادہ پسند ہے جس کے لئے سے میں نے چوکلیٹ گناش بنا کے تو اس بیٹر میں تیار کیا آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پلس پنچ بنانا چاہتے ہیں نا اور گناش میں نے آپ کو بنانا بار بار سکھا دی ہوئی ہے آپ نے یہ پیچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اب میں کیا کروں گی کہ اس مکسچر کو اچھے سے مکس کر لوں گی تھوڑا تھوڑا ڈالنے کے بعد سوافٹ اینڈ سے مکس کیجئے گا اور یہاں دکھیں میشہ ایک ہی ڈریکشن پر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کبھی لیفٹ کبھی رائٹ اس تھانس نہیں کرنا آپ کا کیک بیٹ جائے گا جتنا بھی مکسٹر ہے اس سارے کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے لئے جو فائنل سٹیج ہوتی ہے نا یہ مکسنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے مکسنگ آپ کی اچھی ہوگی نا تو آپ کا کیک میں انشاءاللہ گرنٹی دیتے ہوں کہ اچھا بنے گا جی تو ہم نے کیک کا مولڈ لے لیا جس میں میں نے کیک بیکن ہے تو اس کو میں نے اچھے سے آئل کے ساتھ گریس کر لیا کوکنگ آئل کے ساتھ گریس کیا اور میں نے جو مکسٹر بنایا تھا اس کو میں نے ڈال دیا اس سانچے میں بڑھتا ہمیشہ آپ اپنا اچھے سے صاف کیا کریں یہ جو ببلز بن رہے ہیں ان کو یہ میں ختم کرنے کے لئے یہ چیز کر رہی ہوں اچھا جہاں میں نے اپنا پتیلا جو تھا وہ پریڈ کرنے کے لئے رکھ دیا ہوا تھا تو اب میں اس میں رکھوں گے اپنا کیک بننے کے لئے زیادہ آپ نے فلیم پہ نہیں رکھنا بنا کا کیک جل جائے گا برے طریقے سے تو یہ 35 منٹ نہیں تو 30 منٹ بس آپ رکھی گا باقی آپ ساتھ ساتھ چیک کر لیجیے گا ایک مجمع پہل میں نے 20 منٹ باہ چیک کیا تھا اب میں نے 25 منٹ باہ چیک ماشاءاللہ کے ساتھ ڈککن اٹھا یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کا کیک اچھے سے تیار ہوئے یعنی کی ٹھیک ہے نا اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کو نکال کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیک تو اچھا مطلب بیک ہو چکا ہے تو اس کا میں ہٹا دوں گی پیپر تو یہ آپ کے سامنے کیک تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آگیا تو اسے لائک کیجئے میں چاہئے میں سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ